لائٹس سارے نکال نکال کر دیکھ رہی ہوں کہ لائٹس چل رہی ہیں نئی چل رہی ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا گھر ماشاء اللہ سے بس میں نے اتنا ہی بنایا جتنا مجھ سے ہو سکا کیسے لگ رہی ہے لائٹس یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا گھر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے یا نہیں اسلام علیکم ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گی اللہ تعالیٰ کیا فضلوں کرنے سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج میں گھر کا ڈیکوریشن کا کام کر رہی ہوں آج پورا دن میرے اسی میں ہی گزر گیا کہ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں بیزی ہوں اور اتنا بیزی ہوں بہت زیادہ بیزی ہوں اور اب بھی بس میں یہ چیک کر رہی تھی لائٹس ساری نکال نکال کر دیکھ رہی ہوں کہ لائٹس چل رہی ہیں نئی چل رہی ہیں جو خراب ہوں گی تو وہ ٹھیک کروانی ہے تو یہ دیکھیں شکر الحمدللہ یہ بھی چل گئی ہے لائٹ ملٹی کلر میں ہے اور اسی طرح سے میں نے باقی لائٹس بھی چیک کر کر کے لگائی ہیں یہ لائٹ میجھے یہاں پر لگانی ہے ادھر سے لگا کے اور ادھر جاتے ہوئے بیٹ کے اوپر تو یہ لائٹ ابھی یہی پر رکھتے ہیں اور باہر چلتے ہیں اور باہر دکھاتی ہوں کہ میں نے باہر کی کیا سیٹنگ چینج کی ہے یہ جو آپ لوگ لڑیاں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں نے اپن کر دیا ہے کیونکہ ان کو میں نے کافی ٹائم سے باندھا ہوا تھا بند کیا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے سجایا ہے بچے کہہ رہے ہیں ممی لائٹس آف کر کے تو پھر آپ ویڈیو بنائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ وائٹ کلر کی لگی ہے اور یہاں پر ملٹی کلر کی لگائی ہے اور یہ دیکھیں یہ لڑیاں اس طرح سے لگائی ہوئی ہیں اور یہاں یہاں پر ملٹی کلر کی لائٹس ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سا برایا ہوا ہے اور یہ سن چاند ہے یہ سورج ہے اور یہ سٹارس ہیں باقی اور یہ دیکھیں اور اوپر سٹارس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں خوبصورت سے اور یہاں پر اور یہاں پر یہ لگائے ہیں اس طرح سے پوری یہ لائٹس لگی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا گھر ماشاء اللہ سے الحمدللہ اور اب چلتے ہیں ہماری پریئر کورنر پر تو یہاں کی لائٹس ابھی لگائی ہیں میں نے اور اس میں لگیں گے سیل تو ایک سیل صحیح ہے اور دو سیل یہاں سے خراب ہو گئے ہیں یہ میں نے اس طرح سے یہاں دوپٹہ لگایا ہے تاکہ وہ دیوار کا تھوڑا نا اس طرح یہ کلر یہ ہٹا ہوئے ہیں اس طرح یہاں سے ہٹے نہیں اس کو ابھی تھوڑا سا واش کراؤں گی اس کے کورنر تھوڑا گندے میں جس لگا کے چیک کر رہی تھی کیسا لگے گا اور یہاں پر یہ میں نے فلاورز کی واز رکھے ہیں ایک یہاں پر رکھا ہے اور ایک واز یہاں پر رکھا ہے اور اس طرح سے کچھ سیٹ اپ بنایا ہے میں نے تو بس میں نے اتنا ہی بنایا ہے جتنا مجھ سے ہو سکا ہاں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اس میں سیڑ ڈالیں گے تو پھر یہ جو ہے اسٹار والی لائٹ ہماری چلے گی اس کے اوپر اور کل یہ بنایا ہے یہ چاند ہے اور یہ مینار ہے اور یہ گمبر ہے یہاں پر یہ جو ہے بچوں کے قرآن پاک اور آسان نماز کے بکے اور ہزبین اور بیٹے کی ٹوپی ہے یہ جائے نماز رکھیے میری اس میں یہ کس طرح سے لائٹ دکھ رہی ہیں میں اندھیرے میں دکھاتا ہوں اس طرح سے لگ رہی ہے لائٹ یہاں پر یہ ریڈ لائٹ ہے اور یہ یلو ہے یہ وائٹ اور گرین لائٹ ہے یہ لیمپ میں نے خود بنایا ہے یہ والا لیمپ میں نے خود بنایا ہے اور یہ باسکٹ ہے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے باسکٹ کے اندر ہم نے تذبیحات رکھی ہوئی ہے تو یہ جو تسبیح پڑھتی یہ ہماری تسبیح کی باسکٹ ہے یہ ہماری تھوڑی سی لائٹس ہو گئی یہ بچوں کا ہو گیا اور یہ قرآن پاک ہیں جو کہ میں پڑھتی ہوں یہ جب میں کہیں سفر پہ جاتی ہوں تو اس ٹائم پر میں یہ چھوٹا قرآن پاک اپنے پرس میں ڈال لیتی ہوں جاتے وقت اور آتی ہوں تو واپس نکال کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ اکثر پرس ادھر ادھر کہیں بھی رکھ دیتی ہوں تو اس کی بیعت بھی نہ ہو اسی طرح سے چھوٹی سورہ آسین ہے اور یہ سپا رہے اور یہ دعائے وغیرہ ہیں جو میں پڑھتی ہوں یہ قرآن پاک ہے چھوٹا اس طرح سے دکھاتے ہوں یہ قرآن پاک ہے اور اس قرآن پاک کے اندر سے نکلے ہیں یہ سپا رہے ہیں تو اس طرح سے یہ سپا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ایک قرآن پاک ہے جو ہزبن پڑھتے ہیں اور اس کے اندر قرآن پاک ہے یہ سینٹائزر میں نے خود رکھا ہے اکثر قرآن پاک پڑھتے وقت بچے بولتے ہیں مممہ یہ چیز کھول کے دے دیں گے بچے اکثر چیز کھولوانے آتے ہیں تو ہاتھ گند ہو جاتے ہیں تو سینٹائز کرنے کے لیے یہ سورہ ایسین رکھی ہے جو میری ٹریولنگ کے لیے ہے وہ اس سے بھی چھوٹی ہے اور یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم اندر ہی رکھ دیتے ہیں کیونکہ جب جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو اس میں سے نکال لیتی ہوں اور یہ ہزبنڈ کا قرآن پاک ہو گیا جو کہ میرے ہزبنڈ پڑھتے ہیں اور یہ چھوٹا قرآن پاک ہے جب مجھے سنگل سنگل سے پارے پڑھنے ہوتے ہیں تو پھر میں اس میں سے نکال کر پڑھتی رہتی ہوں تو کیسا لگا آپ لوگوں کو مجھے ضرور بتائیے گا میرا فل ڈیکوریشن یہاں پر بھی لائٹ جلے گی انشاءاللہ کل تو پھر میں آپ لوگوں کو پھر دکھاؤں گی کل کے ویلوگ میں باقی آج آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا گھر آپ لوگ کو پسند آیا ہے یا نہیں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا مجھے